یہ لو دوستو ہم نے ایک خرید لیا بیا اونر بینڈ 6 کا کور یہ جو بینڈ کا کور ہے یہ ٹی پی او مطلب فلیکسیبل کوئی سلیکن میٹریل ہو اس سے بنا ہوا ہے اور بھی یہاں الگ الگ کمپنیز جو ہے چائنہ سے ایمپورٹ کر کے انڈیا میں بیچتی ان کو ایمازون یا فلپ کارٹ کے تھو ڈسکرپشن میں نے لنک ڈالتی ہے پرچیز کرنے ہاں اگر آپ نے تو پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ آپ یوز کرتے ہیں اونر بینڈ 6 یا پھر ہواوے کا بینڈ 6 جو ہے وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ جو کور ہے آپ کے کام کا ہو سکتا ہے دیکھ سکتے ہو کہ کور لگانے کے بعد بھی جو ڈسپلی ہے سیم ریسپونسیو ہے اور اچھے سے کام کرے ہیں سب سے بڑی بات کی بھی ہے فل پروٹیکشن جو ہے سکرین کی اب ہوگی ہے اور کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اب جرا میں کام کر لیتے ہیں یہاں پہ جو سٹرپس ہیں ان کو کرتے ہیں بینڈ 6 اگر آپ یوز کرتے ہیں آپ کو بھی بتاؤں گیس ٹرپ نکالا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے بھی اس میں لوک لگا ہوتا ہے اور کچھ اس طریقے سے اس کو پہلے سٹرپ کو بند کر کے پھر اس کا جو لوک ہوتا ہے اس کو بھی اس میں فٹ کرنا پڑتے ہیں ایم آئی کا جو بینڈ ہے اس میں جو سٹرپس نکالنے تھوڑے سے آسان ہوتے ہیں بٹ یہاں تھوڑی سی آپ کو میند کرنی پڑتی ہے بٹ اتنی میند نہ کرنی پڑے کیونکہ اگر اس طرح کور آپ انسول کر لیتے ہو تو مجھے نہ لگتا بہت جلدی آپ کو جو ہے یہ سٹرپ جو ریموو کرنے پڑیں گے یا پھر آپ اگر سٹرپ خرید لیتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے باقی بیا میرے ایکسپریرینس کے گھر میں بات کروں تو ایم آئی کی جو سٹرپ تھے میرا 6 اے 7 مہینے میں ٹوٹ جاتا تھا لیکن یہ اولموس میرے کو ایک سال ہونے کو آیا اب تک ایک دم سٹرپ انٹریکٹ ہے اور بہت اچھے سے کام بھی کر رہے ہیں اب ہم نے جرا کیا کر لیا دونوں سٹرپ جو لوگ کر لیا اور اب آپ کو دکھا دیتا ہوں کی فائنل جو لوک ہے وہ کیسے آنے والی ہے یہ دیکھو یہ بینڈ پہ کور لگ گیا اور جو تھوڑا سا مطلب وائیڈ بھی ہو گیا ہے بٹ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا بٹس سکرین جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ جو بینڈ آپ نے دیکھ سکتے ہو لیفٹ سائیڈ بندہ اور کچھ خاص فرق بھی دونوں میں نہیں لگ رہا ہے دیکھنے میں دونوں اچھے لگ رہے ہیں ہاں تھوڑا سا آپ کو ایک کیونکہ اڈیشنل جو ہے بیچ میں ایک ڈسپلی جو لیئر ہے وہ آگے تو وہ تو فرق رہے گا دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نہ ہوتے سائیم اس کو یوز کرتے ہیں تو اگر اندر پانے چلا گے تو بھئیہ وہ سوکھنے کا نہیں ہے وہ آپ کو اس کو کور کو نکال ہوگا تب ہی صاف کر پاؤ کہ بیچ میں جو ہے لیئر رہا جائے گی دو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹچ میں تو کوئی زیادہ امپریکٹ نہیں ہے بہت کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ کچھ آپشن یا فنکشن جو ہے کام نہیں کر رہے ہیں یا پھر اپنے آپ ہی کام کر رہے ہیں تو میری سیجیشن تو یہی ہے کہ بھئیہ اب آپ اگر اس کو اس طرح کا کور کھڑیتے ہو تو جو ڈرو بیک میں کہہ سکتا ہوں یہی ہے کہ ہاتھوں کو اچھے سے بوش کر رہے ہیں یا پھر سویمنگ کرتے ہیں تو اس ٹائم اس کور کے ساتھ یوز نہیں کر پاؤ گا یوز تو کر لوگ کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی جدو جایت کرنے پڑے گی تو بھئیہ اگر آپ مطلب جو اس کور کا ہے فائدہ بہت سارے بھٹ ایک نقصان تا سوچا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ چیئر کر دیا جائے کریدنا آؤ تو ڈسکریپسن میں لنک ڈال دیا ہے تینکیو دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ملتے رہیں گے